اور مرتی میں بڑا گہرا انتر ہے مرتی کی انسار بھاو ہو جاتا ہے بھاو کے انسار ہماری مرتی ہو جاتا ہے تم یدی کروڈ میں ہو تو تمہاری مرتی ایسی بن جائے گی تم یدی پرسنت آمے ہو تو تمہاری مرتی ایسی بن جائے گی اور مرتی کی انسار بھاو ہوتا ہے کوئی شانت سنت ہم کو ملے تو ہم کو بھی شانت ہی مل جاتی ہے اچھا آپ لوگ اپنے گھر میں لڑائی کر رہے ہیں پتی پتنی میں لڑائی ہو رہی ہے شانتی گروہ جی آئے چپ کر اب چپ کر گروہ دیو آئے کہاں یہ اب دیکھو ان کی دروازے کے اوپر یہاں گاڑی آ گئی اور دونوں گسہ گسہ تھوک کر کے موہ پہ ہاتھ سے پدھاریے پدھاریے مہارات جی پدھاریے دنگڑی دنبھار مورتی کے انسار بھاؤ بن گیا تو شانت بھگوان کے سورب کو دیکھ کر کے سنت کماروں کا کروڈ بھی شانت ہو گیا بھگوان نے کہا منیوروں برامنوں کا میں صدا سممان کرتا ہوں میں برامنوں کا پوجاری ہوں برامنوں کا اپراد کرنے والی یدی میری اپنی بھجا ہو تو میں اپنی بھجا کو بھی اکھاڑ پھیکتا ہوں کاٹ دیتا ہوں اور یہ بات ستی ہے بھگوان کی بھجاروپ ہے کشتری ہے اور وہ کشتری ہے جب برامنوں کا اپمان کرنے والے ہونے لگے دھرم کو مانتے نہیں تھے سادھو سنتوں برامنوں کا اپمان کرتے تھے تب بھگوان نے پرشورام بن کر اپنے پرشو سے اپنی ہی بھجاروپ کشتریوں کو کاٹ کے پھیک دیا سمہار کیا چھتریوں کا بھگوان تو ستیپرتی کیا ہے ستیپرتی ہیں منیورو انہوں نے اپراد کیا ہے آپ کا اب کرپا کرو تو سنتکمار بولے یدی ویر بھاو سے بھگوان کا بھجن کریں گے تو تین جنم میں مکت ہو جائیں گے اور نہیں تو سات جنم میں جائی وی جائی نے کہا ہم ویر بھاو سے بھجن کریں گے لیکن تین جنم میں ہی ہماری مکتی ہو جائے ایسی کرپا کیجئے اس لیے دونوں کے تین جنم ہوئے ستی اگ میں ہرنیاکش اور ہرنی کا شپو بن کر پیدا ہوئے دیتی کے ادھر سے پھر تریتا میں راوڑ اور کمبکرن کے روپ میں پیدا ہوئے اور دوپر کے انت میں ششپال اور دنتوکتر کے روپ میں پیدا ہوئے اب بھگوان نے کہا دیکھو منیورو جو سیوک کا اپراد وہ سوامی کا بھی اپراد مانا چاہتا ہے اس لیے میں بھی آپ کا اپراد ہی ہوں کیونکہ میرے سیوکوں نے آپ کا اپمان کیا مجھے بھی دنڈ ملنا چاہیے آپ لوگ تو نہیں دوگے لیکن ہم سویم سوکار کرتے ہیں اور سیوک سے زیادہ دنڈ ملنا چاہیے سوامی کو اتہ ان دونوں کے یدی تین جنم ہوگے تو میرے چار اوتار ہوں گے ایک زیادہ اس لیے ہرنیاکش کو مارنے کے لیے بھگوان ورہ سواروپ بنا کر پدھارے ہرنیاکشی پو کو نرسیمھ روپ لے کر کے مارا راوان کمب کرن کو رام کے روپ میں اور شیشپال اور دنتر وقتر کو شری کرشن کے روپ میں راوان کمب کرن کو رام اور شیشپال دنتر وقتر کو کرشن نے ادھار کیا تو ورہ نرسیمھ رام اور کرشن بھگوان کے چار اوتار اب پرسنگ کی پراکاشتہ دیکھئے ہمارے بھاگوات کی ویدوان کہتے ہیں کہ اب سنت کماروں نے بھی سوچا کہ گلتی تو ہم سے بھی ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے بینکنٹ میں آخر کے کروڈ کیا اور بھگوان کے پارشت جو بھگوات روپ ہی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جائے ویجائے بھگوان کے پارشت بلکل بھگوان کی طرح چطر بھوج شنکھ چکر گداب ادمدھاری اور ان پر کروڈ کیا اب دیکھو کبھی کبھی کسی مہات پورش کے ساتھ اپنا نزدک کا ایک رشتہ ہوتا ہے تو ہم کبھی درشن کے لیے کبھی ملنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو ان کے جو سیوک ہیں وہ تو کہیں گے کہ اس وقت مہارات جی سندھیا میں بیٹھیں یا اس وقت نہیں مل سکتے ابھی مشرام میں ہے بولے نہیں نہیں ہم بڑی دور سے آئے ہیں آپ مہارات جی کو بولو مہارات جی اس وقت مشرام میں ہے بولے وہ ٹھیک ہے لیکن آپ بولو ہمارا نام دیجئے وہ باہر آئیں گے ہم بڑے حق کو جتاتے ہوئے اور کبھی کبھی سیوک منا کرے کہ بھائی نہیں مہارات جی نے کہا ہے کہ پانچ بجے ملیں گے تو ہم اس کے اوپر کوئی ارے یار آپ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں ہم کہہ رہے ہیں نے آپ کھٹ کھٹا ہو دروازہ کھٹ کھٹا ہو ہمارا نام دینا مہارات جی خود بار آئیں گے ہمارے ساتھ پورانا سمبند ہے ہمارے آکر کے رہے ہیں پندرہ پندرہ دن رہے ہیں ہمارے گھر میں بھائی تیری روٹی کھائی تو مہارات جی نے اپراد کیا کیا تیری روٹی کھائی تو تیرے گلام ہو گئے چیلا تُو ان کا ہے کہ وہ چیلے ہیں تیرے تو اپنی منمانی کروائے گا ان سے لیکن ہم عبیویک کر دیتے کہ دیکھو بھائی ملنا تو پڑے گا کوئی بندن ہے کیا روٹی دے کر کے تُو نے اپکار کیا مہارات جی پر کون کس کی آگیا مانے گا ہاں سنت مہا پورش تو ہوتے ہیں دیالو اس لیے وہ کبھی کبھی اس طرح سے بہار آ بھی جاتے ہیں آشربات دے بھی دیتے ہیں لیکن ہم لوگوں نے عبیویک کیا یہ پکہ ہے بھگوان خود بہار آ گئے درشن دے دیئے پربو نے انکرہ کیا لیکن ہم سے بھی عبی نہیں ہوا یہ پکہ ہے سیوک کا کام تو سیوہ کرنا ہے اس لیے انہوں نے منہ کیا کہ اس وقت نہیں مل سکتے اور ہم سیوکوں پر کھیجیں کہ مہارات جی تو بڑے سرل ہے یہ ان کے آجو باجو والے یہی گڑ بڑ کرتے ہیں یہ پرائے ہم لوگوں کی پرتکریہ ہوتی ہے بھئی سیوک اپنا کام ہاں سیوک اہنکاری نہ بنے سیوک بلکل مہارات جی کی آگیا میں ہی رہے تد انسار ہی کام کرے یہ ضروری ہے لیکن ہم پھر سیوکوں پر برسیں وہ تو اس لیے کہ ہماری اپیکشہ پوری نہیں ہوئی ہماری اچھا کی پورتی نہیں ہوئی تو سیوکوں پر کروہ دھو تر آیا سرد کماروں نے سوچا گلتی تو ہم سے بھی ہو گئی اور بھگوان اتنے دیالو ہے کہ وہ تو ہم کو دند نہیں دیں گے لیکن ہماری محتہ اسی میں ہے کہ ہم سویم دند سوکار کریں اس لیے سرد کماروں نے سوچا اب ہمارے کارن ان دونوں کا تین جنم ہونے والا ہے بھگوان کے چار اتار ہونے والے ہیں تو ہم لوگوں نے بھی ایک جنم تو لینا ہی پڑے گا اس لیے چاروں سنت کماروں نے مل کر کے ایک سنیوکت اوتار لیا کیا بولے ان دونوں کو اصور بننا پڑے گا تو انہی کے ونش میں ہم پتر بن کر کے پیدا ہوں گے تاکہ ان کا ادھار ہو جائے اس لیے چاروں سنت کمار مل کر کے ہرن کشیپو کے پتر پرحلاد کے روپ میں پرکٹ ہوئے یہ پرحلاد سنت کمار آوتار ہے اور پرحلاد جیسا پتر جس کے ونش میں پیدا ہو جائے اس ونش کی صدگتی کے وشائے میں کیا شنکہ ہے سوکل دھنیا اما سنوں جگت پج سپنیت شریر گبیر پر آین جہنر اپچ بینیت تو اس کے چلتے یہ جائے بھی جائے ماں دیتی کے ادھر میں اسور بن کر کے آئے اب اس کتھا سے بہت سارے پرشن اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تھوڑا سنگشپ میں چرچہ کر لیں ایک ایک کتھا عدبود دیویا ہے ایسے ایک ایک پرکرن ایک ایک چریتر کے لیے تین تین گھنٹا چاہیے تب بھی پورا پورا سنتوش نہیں ہو پائے گا سب بھاؤں کو بتا نہیں پائیں گے لیکن ایک ایک تھوڑی چرچہ کر لیں کئی پرشن اٹھتے ہیں پہلا پرشن سنت کمار جیسے پرم گیانی مہاپوروش جن کی درشتی ہی برحم میں ہیں وہ بھگوان کے درشن کے لیے بہنگوٹ میں کیوں جائیں گے ان کی تو درشتی جہاں جائے وہاں بھگوان ان کو بہنگوٹ میں جانے کی کیا ضرورت پھر بھی وہ بہنگوٹ میں گئے کیوں جائے ویجائی نے کیوں روکا کیا وہ نہیں جانتے کہ یہ کون ہے چلو جائے ویجائی نے روکا تو روکا سنت کماروں نے کرود کیوں کیا کیا گیانی کو کرود آتا ہے اور یدی کرود آتا ہے تو وہ جانی کیا گیانی ہوتا ہے کرود آکی دویت بدھی بینوں اور دویت آکی بینوں اجیان دویت بدھی میں ہی کرود ہوتا ہے اور یہ دویت بدھی بینہ اجیان کے کیسے ہو سکتی ہے ہاں سادھو سنت جو کرود کرتے ہیں وہ سادھند روک ہوتا ہے اور وہ لیلا روک ہوتا ہے وہ ان کے بھیتر نہیں ہوتا وہ بالکل بہار بہار والا ہوتا ہے بھیتر سے تو وہ پرم شانت ہوتا جس پر کھیجے جس پر کرود کرے ان کا بھی کلیاں ہی کرتے ہیں اس لئے سنت اور بھگوان کا کرود کلیاں کاری ہے بھاگوات میں آیا ناغ پتنیوں نے دشما سکند میں ہم کتھا سنیں گے کالیاں ناغ کی پتنیوں نے بھگوان شری کرشن کی ستوتے کرتے ہوئے کہا کرودھو پیتے نگرہ میں بھا سمتہا پر وہ آپ کا کرودھ بھی انگرہ کا ہی ہے اور تلسیداز جی کہتے ہیں نربان دائک کرودھ جا کر بھگتی اب سہی بس کری جن کا کرودھ نربان دائک ہے مکتی دائک ہے تو سنت کمار گنیانی پوروش ہے انہوں نے کرودھ کیوں کیا اور شاپ کیوں دے بہت سارے پرشن اٹھ کھڑے ہوتے ہیں سبھی پرشنوں کا ایک ہی جواب ہے کیا بولے بھگوات اچھا بھگوات اچھا سرو پری بھگوان ہی لیلا کرنا چاہتے ہمارے بوجی ماما جی شری نارانداش جی بھکتمالی جی بکسر والے شریر شانت ہو گیا کیا رسمائی وانی تھی ماما جی انہوں نے ایک بھاو بتایا بھگوان کو بیٹھے ہوئے سوستی چڑھ رہی تھی تو کوئی پہلوان ہو اور اس کو سوستی چڑھ رہی ہو کوئی لڑنے والا نہیں ہو تو وہ اپنے ہی شاگردوں سے اپنے ہی پتھوں سے کہتا ہے کہ چلو پتھویں اخھاڑے میں چلو دو دو چار چار ہاتھ کر لیں اور وہ اپنے ہی وہ پہلوان اپنے ہی پتھوں سے کستی لڑتا ہے اخھاڑے میں جا کر کے کیونکہ یہ پہلوان تو سب کو پراست کر چکا ہے اب اس پہلوان کو للکار نہ کسی کی ہمت نہیں ہے اب بیٹھے بیٹھے سوستی چڑھ رہی ہے تو کیا کرے گا چلو پتھو اپنے جرح اخھاڑے میں جاتے ہیں پس اسی پرکار بھگوان کو پڑے پڑے سوستی چڑھ رہی تھی تو بھگوان نے اپنے ہی پتھوں سے کہا یعنی اپنے ہی سیوکوں سے جائے ویجے سے کہ چلو سنسار کے اخھاڑے میں جاتے ہیں اور جرح دو دو چار چار ہاتھ کر لیتے ہیں اس لئے بھگوان نے ہی یہ پوری لیلا بنائی کہ سنتکماروں کے بھیتر بھگوان بیٹھے ہیں انہوں نے سنتکماروں کو بھگوان کے درشن کی اچھا سے بینکنٹ میں جانے کی پریرنہ کری بھگوان کی اچھا سے جائے ویجے نے روکا بھگوان کی اچھا سے سنتکماروں کو کرو دھایا شاپ دے دیا اور بھگوان اچھا سے ہی بھگوان کے پارشد ورنہ گیتہ میں بھگوان کہتے ہیں ید گتوہ نہ نیورتان تیت دھاما پرمام مما جہاں گئے ہوئے آپ کو واپس نہیں لوٹنا پڑتا وہ ہمیرا پرم دھام ہے اور یہ تو بھگوان کے دھام میں بھگوان کے ہی پارشد اور ان کو واپس آنا پڑا سنسار میں جنم لینا پڑا اور ایک بار نہیں تین بار اور وہ بھی اسور میں اسور یونی میں آئے ایسا کیوں بھگوان اچھا ویسے اپنے کرم سے تو ایک بار جو بھگوان کے دھام میں پہنچ گئے ہیں ان کو واپس نہیں لوٹنا پڑتا لیکن بھگوان کی آگیا تو سرو پری دیکھو بھئی راجہ نیم بناتا ہے کانون بناتا ہے اور راجہ ید اچھا ہے تو اس کو توڑ بھی سکتا اس میں پریورتن بھی کر سکتا بھگوان اچھا سرو پری ہے اور بھگوان اچھا کے چلتے ہی جائے اور وجائے نے کہا کہ پرابو جو آگیا یدی آپ ہمیں اسر یونی میں ڈالیں ہمیں اسر بنائیں آگیا شروع دھار یہ ہے پرابو آگیا گرونام یا وچارنیا یدی آپ ہم کو لڑنے کے لئے بولیں تو پرابو آپ کو پرنام کریں گے آپ کے ساتھ ٹکرائیں گے اور کیا اخاڑے میں ٹکرانا ہے ٹھیک ہے پرابو یدی سیوک سے آپ شطر بنائیں گے تو ٹھیک ہے ہم شطر بن جائیں گے جو آگیا میرے مالک ہم تو سیوک ہیں جو بناو سو بن جائیں گے جو بناو سو بن جائیں گے جہاں بھیجو وہیں جائیں گے جو بناو سو بن جائیں گے بڑا پیارا پت ہے پوچھے ماما جی کارچھا جو بھیجو وہیں جائیں گے جو بناو سو بن جائیں گے جہاں بھیجو وہیں جائیں گے کسی دیش میں رہے پر تمہارے ہی کہلائیں گے جہاں بھیجو وہیں جائیں گے پر تمہارے کہلائیں گے جہاں بھیجو وہیں جائیں گے جو بناو سو بن جائیں گے جہاں بھیجو وہیں جائیں گے جو بناو سو بن جائیں گے جہاں بھیجو وہیں جائیں گے تن و چن من سے تمہارے رہیں گے کچھ کہیں گے تو تم سے کہیں گے جو سہاؤ خوشی سے سہیں گے جو سہاؤ خوشی سے سہیں گے فریم سرطہ میں تمری بہیں گے چاہے نیرے رہیں چاہے نیارے رہیں چاہے نیارے رہیں سدا تیرے ہی گن گائیں گے جہاں بھیجو وہیں جائیں گے سدا تیرے گن گائیں گے جہاں بھیجو وہیں جائیں گے جو بناو سو بن جائیں گے جہاں بھیجو وہیں جائیں گے جو بناو سو بن جائیں گے جہاں بھیجو وہیں جائیں گے کوئی ارجی نہ کوئی اُلہے نہ کوئی ارجی نہ کوئی اُلہے نہ بجل بڑا لمبا بات ہے روچھی بنگتیوں کو لے تیری روچ میں مگن ہو کے رہنا تیرا نردشت ہی پتھ گہنا تیرا نردشت ہی پتھ گہنا کچھ بھی اپنی طرف سے نہ کہنا لاغ تم کو سہی ہم کریں گے وہی لاغ تم کو سہی ہم کریں گے وہی جس سے من کو تیرے بھائیں گے جہاں بھیجو وہیں جائیں گے جس سے من کو تیرے بھائیں گے یہ پورا شرناگتی ہے بھگوان کے پرتی جس سے من جائیں گے جس سے من جائیں گے جہاں بھیجو وہیں جائیں گے جو بنا وہ سو بن جائیں گے جہاں بھیجو وہیں جائیں گے دھام سے برو دھرا پہ گرالو یا گیرے کو ردے سے لگالو چاہ پر کر سے ویری بنا لو اپنے داس سے چاہ اپنا ویری شتر بنا لو شتر تا خوب جم کے ٹھنا لو دھوس ویری بنے یودھ جم کر ٹھنے دھوس ویری بنے یودھ جم کر ٹھنے تیر تلوار چمکائیں گے جہاں بھیجو وہیں جائیں گے تیر تلوار چمکائیں گے جہاں بھیجو وہیں جائیں گے جو بناو سو بن جائیں گے جہاں بھیجو وہیں جائیں گے جو بناو سو بن جائیں گے جہاں بھیجو وہیں جائیں گے کچھ دنوں تک رہیں گے دھرا پے کچھ دنوں تک رہیں گے دھرا پے ہوتری لوکی پے ماریں گے چھاپے ہوتری لوکی پے ماریں گے چھاپے جگ میں پرتاپ جب میرا بیاپے ہوں گے نارایاں او ترن آپے ہوں گے نارایاں او ترن آپے ویر سے پرب کو بھج تام سیتن کو تج پرب کے چرنوں میں پھر آئیں گے جہاں بھیجو وہیں جائیں گے پرب کے چرنوں میں پھر آئیں گے جہاں بھیجو وہیں جائیں گے جو بناو سو بن جائیں گے جہاں بھیجو وہیں جائیں گے جو بناو سو بن جائیں گے جہاں بھیجو وہیں جائیں گے کسی دیش میں رہے پر تمہارے ہی کہلائیں گے جہاں بھیجو وہیں جائیں 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 گے چاہے جس دیش میں رہے جس بھیج میں رہے لیکن تمہارے ہی کہلائیں گے چاہے اسر یونی میں رہیں گے تب بھی کہلائیں گے تو تمہارے کہ یہ راون رام کا دشمن ہم تمہیں تو رام کا دشمن ہی صحیح ویری صحیح لیکن رام کا یہ ہرن کشپو یہ ہرن آکش یہ شترو ہے بھگوان کے لیکن بھگوان کے شترو ہی صحیح لیکن ہے تو بھگوان کے ناتا تو تم سے ہی جڑا رہے گا تو بھگوان اچھا سرو پر ہی ہے اور اسی کے چلتے آج بھگوان کے دونوں دوار پال جائے اور ویجائے سنت کماروں کے شاپ سے شاپید ہو کر کے ماتا دیتی کے ادھر میں آئے دیتی ماتا نے بہت سمیں تک دونوں پتروں کو اپنے ادھر میں رکھا اور پھر دونوں کا جنم ہوا ہرن آکش اور ہرن کشپو کے روپ میں جنم تے ہی دونوں بڑھنے لگے اتنے بڑھنے لگے کہ ان کے سر آسمان کو چھونے لگے یہ ہرن آکش ہرن کشپو بھوگ 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 ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اکٹھا کرنے کا بس جھوڑتے ہی چلے جاؤ جھوڑتے ہی چلے جاؤ سنتوش نہیں ہوتا چاہرے ارب پتی خرب پتی بن گئے تب بھی سنتوش نہیں ہوتا اور دوسرا ہوتا ہے بھوگنے کا لوگ ارثہ سمبندھی جو لوب ہے وہ ہرنی آکشہ ہے اور کامہ سمبندھی جو لوب ہے وہ ہرن کشپو پیسہ اکٹھا کرنے سے ماں آدمی کو سنتوش نہیں ہوتا اور وشائی بھوگ سے بھی انسان کو سنتوش نہیں ہوتا انہی کے چلتے آدمی پاپ کرتا دنیا میں جتنے بھی اپراد ہوتے ہیں انہیں یدھی کٹیگرائز کیا جائے تو دو ہی کٹیگری میں آپ بانٹ سکتے ہو کرائیم ریلیٹیڈ ٹو منی اور کرائیم ریلیٹیڈ ٹو سیکس یہ دو ہی ہے ارثہ سمبندھی اپراد اور کامہ سمبندھی اپراد یہ ہی پاپ کراتے ہیں بھگوان نے وراہ روپ لے کر کے ہرنی آکشہ کا ادھار کیا بھگوان وراہ یگنس وروپ ہے دیکھو کہتے ہیں بھرمہ جی کو چھینک آئی اور بھرمہ جی کی ناسک سے وراہ بھگوان کا پراغٹ ہوا یہ بڑی ویچی ترکتہ ایک مودہ ہم سے پوچھ رہے تھے ایسی ویچی ترکتہ سناتے ہو اس کا کیا مطلب ہے ہم کوئی بدھو ہے کیا کہ بھرمہ جی کو چھینک آئی اور بھرمہ جی کے ناک سے وراہ بھگوان پراغٹ سردی جو کام ہوتے ہیں بہت چھینک آتی ہے میرے ناک سے تو کبھی کچھ پراغٹ ہوا نہیں اور جو پراغٹ ہوتا ہے وہ رکھنے لائک نہیں ہوتا ہے ساپ کرنے لائک ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے پراغٹ ہوتا ہے پراغٹ ہوتا ہے دنگ چاہے گلت وہ پوچھنے کا لیکن پراغٹ ہوتا ہے دیکھو وراہ بھگوان سمدر سے پرتھوی کو باہر نکالنے کے لئے آئے بھرمہ جی جب شرشتی کرنے لگے دشوید شرشتی کری اینک پھراغٹ ہوتے بھرانے جو겠어요 بھرمہ جی جب پرکار کیاد برحمہ جی شانت چکتے سے بیٹھے ہیں اور برحمہ جی کے شریر کے اس کے دو بھاگ ہوئے اور دائنے بھاگ سے پرش ہوا بائیں بھاگ سے ستری مطلب شریر کے دو بھی بھاگ ہے بھائی مل بوڑی اور فیمیل بوڑی دائنے بھاگ سے پرش منم بائیں بھاگ سے ستری شت روپا یہ ہوئے اس لیے ستری کو وامہ کہتے ہیں بائیں آنگ ہے رام جی کے وام بھاگ میں ستا جی ہے کنیا کے وام بھاگ میں رادہ جی ہے ناران کے وام لیفٹ اینڈ سائیڈ لکشمی جی ہے تو منو ارشت روپا ہوئے یہ پہلے منوش اور یہ برمہ جی کی سریشت رچنا منو شت روپا کو سریشتی کرنے کیلئے جب کہا تو منو شت روپا نے کہا کہ پتا آپ کی آگیا کے انسارہ ہم سریشتی تو کریں لیکن ہم رہیں گے کہاں کھائیں گے کیا پرتوی تو جل میں ڈوبی ہوئی ہے اب پرتوی کو جل سے باہر کون نکالے برمہ جی نے بھگوان کو یاد کیا اس وقت برمہ جی کو چھینک آئی اور برمہ جی کے ناک کے نتھنے سے انگو ٹھے کے اگر بھاگ جتنے بھگوان وراہ پرکٹ ہو گئے بولیے وراہ بھگوان دیکھتے ہی دیکھتے وراہ روپ دھارن کر لیا یہ وراہ کیوں آئے ہیں پرتوی کو باہر نکال پرتوی کس کی ہے جنہوں نے باہر نکالی اس کی وراہ بھگوان پرتوی کے پتی ہے اچھا پرتوی کا گن کون سا ہے ابھی ابھی ہم نے سمجھایا تھا آکاش کا شبد وائو کا سپرش تیج کا روپ جل کا رس پرتوی کا گند اور گند کی گند کو جاننے کے لئے کون سیندری ہے ناسی کا کنیکشن مل گیا اس لئے کہا گیا کہ ناسی کا سے پرکٹ ہوئے اب آپ اس کو یوں سمجھئے ہر چیز کے تین پہلو ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ادھی بھوت دوسرا ہوتا ہے ادھی آتما اور تیسرا ہوتا ہے ادھی دائی تو دیکھو جیسے یہ کیا ہے بولے پھول کی مالا ہے اس کا یہ روپ کہ پیلے پھول ہے لال ہے بیچ بیچ میں اور یہ مالا اس پرکار سے گول بنی ہوئی ہے تو یہ روپ ہوا مالا یہ ہوا ادھی بھوت اس کو دیکھنے والی جو ہماری آنکھیں ہیں یہ ہے ادھیاتما اور آنکھوں کے دیو ہے سوریا پرکاش اس کے چلتے ہیں نہیں تو آنکھ کئیوں کے تو نہیں آنکھوں سے دکھائے پڑتا اندھی ہو جاتے ہیں تو وہ ہے ادھی دیو میری آنکھ بھی ہے مالا بھی ہے لیکن پرکاش نہ ہوتا تو کیا میری آنکھ دیکھ پاتی تو وہ ہوا ادھی دیو اس پرکار پرتھوی ادھی بھوت گند گنووٹی پرتھوی ادھی بھوت ناسی کا ادھیاتما اور وراہ ادھی دیو وراہ پرتھوی پتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو سکر ہوتا ہے نا وہ پرتھوی کے گندے سے گندے بھاگ کو بھی گرہن کرتا اور جب چلے گا تو پرتھوی کو سونگتا ہوا چلے گا یہ وراہ کا پرتھوی پریم ہے وراہ یگنس وروب ہے اور جب بھگوان وراہ پرتھوی کو جل سے باہر نکال رہے تھے اس وقت یہ ہرنیاکش وہاں پر آیا اور اس نے کہا یہ پرتھوی میری ہے چھوڑ دے اسے دیکھو سنگر بھرتی لوب جو ہے نا ہرنیاکش وہ کیا کرتا رہتا ہے میرا میرا یہ میرا یہ میرا جو بھی اچھا ہو میرا ارے بھئی جو میرا ہے وہ اچھا ہے یہ بھاو نہ رکھو لیکن جو بھی اچھا ہے یہ میرا یہ بھون یہ بھنگلہ بہت اچھا ہے میرا ارے بھئی یہ کسی اور نہیں میرا ہے تم نکلو یہ سنگر بھرتی لوب ہم خرید لیں گے اس کو جو بھی اچھا ہے وہ میرا ہے جو اچھا ہے اس کو میرا بناو کہ جو میرا ہے وہ اچھا مانو جو میرا ہے جس پر میرا عادی کار وہ اچھا ہے تو سنگر بھرتی لوب روپ حرن آکش کے ساتھ بھگوان ورہ نے ید کیا اور ہرن آکش کو مارا اس کا مطلب پرتوی کو بہار نکالتے ہی بھگوان نے سنگر بھرتی لوب ہرن آکش کا ادھار کیا اور بھگوان ہے یگنا سورو شریمت بھاگوت میں رشیو نے ورہ بھگوان کی ستوطی کری ہے یگی کے روپ میں کہ پربو آپ یگی سورو تو یگی کے دوارہ ہی سنگر بھرتی لوب کا ناش ہوتا یگی کس کو بولتے ہیں کیول اگنی میں آہوتی دینے کو نہیں یگی ہے سمپتی کا وکیندری کرن دی سنڈرلائزیشن آف ویلت یگ نمانے سمپن نو کی سمپتی کا سماج میں سم بھاگ سس نہیں سمر پن دیکھو دنیا میں دو پرکار کے لوگ ہیں کارل مارکس بھی کہتے ہیں have's and have nots دو پرکار کے لوگ ہیں سمپن اور شوشت شریمنت اور گریب امیر اور گریب تو کیا کرنا چاہیے بولے امیر لوگ یدی دھن کا سنگ رہی کرتے رہیں گے اپنے پاس تو امیروں کا بھی اہیت ہوگا اور سماج کا بھی اہیت ہوگا وہ تو بیچارے بھوکے مریں گے اور یہ زیادہ کھا کے مریں گے مریں گے دونوں تو کیا کرنا ہے بولے کھانا تو پڑے گا لیکن بانٹ کر کھاؤ بانٹ کر کھاؤ یہ بھرنے کو تو دنیا میں پشو بھی پیٹ بھرتے پتھ جو بانٹ کر کھائے پتھ جو بانٹ کر کھائے اسے انسان کہتے ہیں کسی کے کام جو آئے اسے انسان کہتے ہیں پرایا درد اپنائے اسے انسان کہتے ہیں اسے انسان کہتے ہیں کسی کے کام جو آئے اسے انسان کہتے ہیں تو جو ہے تمہارے پاس بانٹ اس سے تمہارا کلیان ہوگا جس کو دے رہے ہو اس کا بھی کلیان ہوگا اور ان کے آشروات ملیں گے تمہیں تو تو تمہارا بھی کلیان ہوگا تو یگ کیا ہے بولے سمپتی کا وکہندری کرن اور اس کی وشیشتہ یہ ہے کہ اس میں دینے والا بھی دھنیا اور پانے والا بھی دھنیا دینے والے میں اہنتہ نہیں رہتی اور پانے والے میں لگھتا نہیں کیونکہ پانے والا پرساد پا رہا ہے عشور کا دینے والا کیا کہتا ہے کہ بھئی یہ کچھ میرا نہیں ہے تو تھاکور جی کا پرساد ہے لے لو سنکوچ مت کرو لے لو تو پانے والا پربو کا پرساد پا کر دھنیتہ کا انبھاو کرتا ہے لگھتا کا نہیں اور سنکوچ مت کرو